آپ کو معلوم ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان میں دو مرحلوں پہ آ رہی ہے لیکن ایک مرحلہ جو ہے نیوزیلینڈ کا اپریل والا وہ آئی پیل کے ساتھ متصادم ہو رہا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آئی پیل کے وجہ سے نیوزیلینڈ کی وائٹ بال ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ فل سٹرنٹھ کے ساتھ پاکستان نہیں آئیں گے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیف ڈیوڈ وائٹ صاحب نے آج ایک انٹریو میں کہا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا نیوزیلینڈ کا دورہ ہے وہ تو تین ونڈے اور دو ٹیسٹ میچز کا ہے جو پچیس دسمبر کو کرسمیس ہے ستہیس دسمبر کو وہ سریز شروع ہو رہی ہے جو دوسرا مرل آئے وہ ہے ساتھ اپریل سے تقریبا میڈ مائی تک ہے جس میں نیوزیلینڈ نے اپریل میں پاکستان آگے پانچ ونڈے اور پانچ ٹی 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 میچز کھلنے ہیں پہلے مرلے میں یہ دسمبر میں آ رہے ہیں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے کے لیے بعد میں نیوزیلینڈ کی ٹیم اپریل میں پھر پاکستان واپس آ رہی ہے ساتھ اپریل کو پانچ ونڈے اور پانچ ٹی 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 میچز کے لیے لیکن یہ جو پانچ ونڈے اور پانچ ٹی 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 میچز کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم اپریل میں پاکستان آ رہی ہے اس میں آئی پیل پڑے گیا ہے ہمیں میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو یہ خبر دے دوں کہ آئی پیل کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو نیوزیلینڈ کی فل سٹرنگ کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ نیوزیلینڈ کے کم از کم چھے سے آٹھ پلیئرز جو ہیں وائٹ بال کے وہ آئی پیل کھیلتے ہیں اور وہ آئی پیل کے لیے نہیں ہیں گے اور نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیو نے آج جو گفتگو کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم اپنے پلیئرز کو بانڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ پلیئرز کی چوائس ہے کہ وہ آئی پیل پک کرتے ہیں یا وہ نیوزیلینڈ کی نیشنل ٹیم کے ساتھ ٹیول کرنا پک کرتے ہیں لیکن یہ بات تو ہوتا ہے کہ انہوں نے آئی پیل کھیلنی ہے انہوں نے پیسے کمانے ہیں نیوزیلینڈ کا بورڈ میوس پہ ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ جی آپ آئی پیل کھیلیے یہ دنیا کے تمام بورڈ جو ہیں جب آئی پیل سٹارٹ ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی سیریز کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پلیئرز کو ایک سیریز کھلا کے دوسری سیریز میں ویڈراؤ کروا لیتے ہیں اگر ونڈے ہے تو ونڈے کھلا لیا تی ٹونٹی ویڈراؤ کروا لیا تی ٹونٹی کھلا لیا تو ونڈے ویڈراؤ کروا لیا لیکن پاکستان کے معاملے میں جب بھی آئی پیل والا چکر پڑتا ہے بھائی جن پاکستان تو پلیئرز آتے ہی نہیں ہیں یہ بڑی پرانی ہم نے چیز دیکھی ہے پی اے سیل کے ساتھ بھی جب ان کے کونٹریکٹ ہوئے تھے تب بھی ان کے پلیئرز نے پاکستان آگے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا سو بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ آئی پیل کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اس میں انڈین بورڈ کا اور ان نیشنل بورڈ کا بھی بڑا آپس میں کلیدی کردار ہے جو یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس طرح کی سٹرنٹھ نہ ملے کھیلنے کے لیے اپوزیشن کی کہ ان کے کرکٹ میں بہتری آسکے فینز اٹیچ ہو سکے جیسے ابھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ بٹلر پاکستان آئے سات میچز بیٹھے رہے لیکن انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا مجھے ہوپ تھی کہ وہ لاہور والا میچ کھیلیں گے لاہور میں تھوڑا سا وہ فینز کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے لیکن بٹلر نے پاکستان آگے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے سو اب نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کین ویلیم سن پاکستان آتے ہیں نہیں آتے ہیں اس کے علاوہ ٹرنٹ بولڈ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں ٹیم ساؤت ہی میرے خیال سے آئی پیل نہیں کھیلتے ہیں بولڈ کھیلتے ہیں آئی پیل اور اس کے علاوہ ہم سب کے سامنے ہیں نیوزیلینڈ کے فین ایلن جو ان کے شاندار بیٹر ہیں ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ بھی پاکستان ٹریول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مارٹن گپتل کا نہیں پتا آئیوش کے مارٹن گپتن پاکستان میں ہے اور ہم گپتل کی بیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آئی پیل ایسا پنجابی ایچ کہنے نے ساڈیا لتانو پیجند ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستانی اور دنیا کے باقی بورڈ بھی بیواز ہیں سو نیوزیلینڈ ایک تو پہلے پاکستان کا ٹور چھوڑ کے چلا گیا تھا اب یہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ اپنی جس سٹرنس کے ساتھ یہ آنا چاہ رہے ہیں اس سٹرنس کے ساتھ ان کو نہیں آنا چاہیے سو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ سب ہی کرتے ہیں جس کا بھی ہاتھ پڑتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے پاکستان فل سٹرنس نہ بھیجنے کے لیے سارے ایسے کرتے ہیں ہم نے لاہور میں دیکھا کہ آسٹریلیا کے جو پلیئر سے وہ آئی پیل تو خیر ان کو کرکٹ بورڈ نے ان کو نہیں بھیجا لیکن وہ پاکستان کے خلاف سیریز نہیں کھیلے تھے سو ٹیسٹ سیریز میں سارے پلیئر سے لیکن جب او ڈی آئی اور ٹی ٹوئنڈی سیریز بھی تب پلیئرز ان کے کم تھے سو آئی وش کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو ناروہ سلوک ہے یہ بند ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم بہت اچھی کرکٹ ٹیم ہے پاکستان نے دنیا کی ٹف ٹیموں کو بہتے ٹف انداز کے اندر شکاس دی ہے انڈیا کو پاکستان ہرا چکا ہے سو اگر اس طریقے سے پاکستان کرکٹ کو بند کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ کو کنارے کے ساتھ لگانے کے لیے سٹرنٹ حریف ٹیموں کی اگر کمزور کر کے ان کی اے ٹی میں اگر پاکستان کے ٹور کرتی رہے گی تو پاکستان میں کرکٹ تو ہو رہی ہے اب ہوتی رہے گی لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم ڈیزرب کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے بیس پلیئرز کے ساتھ کھیلیں پاکستان نے ٹیم کے اندر چاہے سریز ہار گئے ہم انگلنٹ سے ہار گئے میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن کرکٹ تو ہوئی نا بڑی ٹیم تو آئی نا صرف ایک بٹر نہیں کھیلا باقی تو وہی ان کی سرنٹھ ہے جو انہوں نے جا کے وہاں کھیلے یہ ایک بینڈ سٹروکس نہیں تھا پاکستانی ٹیم کو اگر نیوزیلینڈ کی فل سرنٹھ ملتی ہے تو پاکستان کی ورلڈ کپ کے لیے پرپریشن بڑی اچھ ہو جائے گی جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں اگلے سال سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ڈیزرب کرتی ہے کہ وہ نیوزیلینڈ کی بیسٹ ٹیم کے ساتھ کھیلے کین ویلیم سن ہے ان کے سارے ٹاپ پلیئرز ہیں اور یہ جو آئی پیل کے ساتھ پاکستان کی سیریز کا سکیجول اب آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ایسے میں ایک نیشنل ٹیم کی ایک نیشنلز ایک بائی لیٹرل سیریز کو ایک لیگ کرکٹ کے اوپر نیوزیلینڈ گیا تھا اور وہاں پاکستان ٹیم بڑی تنگ ہوئی تھی سو پاکستان کے ان سیکریفائز کو دیکھنا چاہیے تھانکیو